السلام علیکم پیاری بیورز کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب حیریت سے ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے بلکل خوش اور اللہ کے حفظ و مان میں ہوں گے تو جس طرح گرمی کا حال ہے اور خاص کر دریس ملحان میں سپیشل ہی گرمی جس شدد سے بڑھ رہی ہے تو اس میں کولڈرنگز وغیرہ کا بنانا تو ایک عام سی بات ہے ہر گرمے تو آج ہم بنائیں گے فالسے کا شربت کیونکہ گرمیوں میں بہت زیادہ لوگ بہت شوق سے آنکہ لوگ یوںز کرتے ہیں استعمال کرتے ہیں اور بہت اچھا بھی لگتا ہے ٹھنڈا ٹھنڈا تو آج ہم فالسے کا شربت بنائیں گے اس میں بہت ہی کم چیزوں کی ضرورت ہے یہ ہم نے تقریباً یہ فالسلی ہے تقریباً آدھا کلو یہ برف ہے کیوبز یہ چھینی ہے اور یہ ہے کالا نمک یہ آپ کو کسی بھی پنسار کے شعب سے مل جائے گا اس کو کالا نمک کہتے ہیں یہ تو بہت ہی سپیشل چیز ہے فالسے کے شربت کے لئے تو اب ہم بناتے ہیں فالسے کا شربت یہ گرائنڈر ہم نے لے لیا ہے اب ہم اس میں ڈال دیں گے فالسل فالسل کیونکہ بہت زیادہ کھٹھا ہوتا ہے تو اس میں تھوڑا سا چھینی زیادہ ضرورت پڑتی ہے یہ پانچ چمچ چھینی میں نے لیا ہے اس میں ڈال رہی ہوں آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم ڈالنا چاہے زیادہ ڈالنا چاہے تو آپ ڈال سکتے ہیں یہ پانچ چمچ چھینی یہ دیکھیں توڑا سا یہ آدھر سا جو ہم نے یہ اس میں کارا نمک ڈال دیا ہے اب ہم اس میں ڈال دیں گے پانی پانی میں تقریباً ایک لیٹر سے تھوڑا سا کم اس میں ڈال لیا ہے موسیقی 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 موازنہی مجھے اپنی مجھے 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 اور تھوڑھے دکھلے اس کو پیچھ سے چھلا لیں گے فالسے کشربت بلکل تیار ہے ہمارا ہم اب اس کو چننی سے ڈالیں گے اس میں پھر ہم نے اس میں چمچ بھی لانا ہے کیونکہ اس میں جو فالسے کی جو سالزہ رات ہے وہ اس میں بیٹھ جاتے ہیں ہمیں اسے چمچ چیز کو بار بار کرنا پڑے گا یہ دیکھیں ہمارے فالسے کشربت بلکل تیار ہے تھنڈا تھنڈا سا آپ ان کو گرمی میں بنائے اور مزید سی بھی ہے یہ گرمی کی تصیر کو بھی تھوڑا کم کر دیتی ہے ٹ rooms ڈا نظر ٹros